ابھی پیچھے کی لگ گئی ہے مرگی مار رہی ہے میں وہی تو پریشان کہ کون سی چیز ہم کو اٹیک کر رہی ہے میں نے کیا کیا ابھی تیر کو کھانا دیا پانی دیا ہر ایک چیز دی تو بھی میرے کو بھی مار رہے بھائی اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے کو صرف کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں ڈیلی کون سے ٹائم پر ویڈیوز اپلوڈ کروں دیلی کون سے ٹائم کروں رات کے ٹائم کروں یا صوبہ جیسے آج میں نے صوبہ پونے 11 بجے شیڈول کر کے رکھ دیا تھا ویڈیو کو کل رات سے تو دیلی پونے 11 بجے صوبہ میں ویڈیو دالوں یا کون سے ٹائم دالوں میرے کو نیچے کمنٹ کر کے بتانا آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک چیز بولوں گا 90% لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ میری ویڈیوز ڈیلی دیکھتے ہو اور انجار کرتے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسے ہی مزیدار گیم پلیس کے لیے سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں رین سیمیلیٹر کے تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم کو مجبوری میں ہمارے پک کو مارنا پڑا تھا تاکہ ہم ادھر ایک بڑی اصا چکن کا گھر بنا سکے مطلب گھر بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے ہمارے پاس میں دو پک تھے تو ہم نے ابھی صرف ایک پک کو مارا ہے ابھی دوسرا پک باقی ہے جس کو ابھی ہم کو لے کے جانا ہے دیکھتے وہ بڑا ہوا یعنی اگر بڑا ہو گیا تو اس کو بھی لے کے جائیں گے جس کو بیچنے کے بعد ہم کو پیسے آئیں گے اور اس سے ہم گھر بنائیں گے ابھی دیکھتے سب سے پہلے ہماری مرگیوں نے انڈے کتنے دیئے تاکہ اب ادھر جا رہے تو ایک ہی ساتھ میں انڈے بھی بیچ دے تاکہ اس سے بھی تھوڑے اور پیسے آ جائے اوہو بہت سارے انڈے ہیں اوہ بھائیسا بہت زیادہ انڈے مطلب ہم نے کل چکن جو خریدا تھا تو وہ اب ہمارے کام میں آ رہے ہیں مطلب ہمارا پیسے کا روٹیشن جیسا میں نے سوچا تھا وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ زیادہ مرگیاں ہیں تو زیادہ انڈے ملے گے میں مرگیوں کی کیپیسٹی اور بڑھانے والوں ابھی سب سے پہلے گھر بنائیں گے گھر بنانے کے بعد اور مرگیاں اس میں اٹھ کریں گے جس سے ہمارے پاس اور زیادہ انڈے ہو جائے اب دیکھتے میرے کو تو لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ انڈے ہونے والے ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کتنے زیادہ انڈے ہو چکے میں فٹا فٹ سے اس کو اب باسکٹ میں رکھتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو جنرل سٹور میں لے کے جاتے اور سیل کرتے کافی زیادہ انڈے ہو چکے یہ تو صرف ایک سائٹ سے یہ دو ٹری سے انڈے نکلے اب بازو کی ٹری میں کتنے انڈے ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر کے اس میں کتنے دیکھتے ہیں اوہ بھائی صاحب ادھر بھی بہت زیادہ انڈے ادھر بھی کافی انڈے مطلب انڈوں سے ہی ہم کو اچھے کھاسے پیسے ملنے والے انڈے کے پیسے سے ہم کیا کریں گے کھانا خرید لیں گے اور پک کے پیسے سے ہم بھر بنا لیں گے جب اگلے دن ہوگا مرگیاں ہماری اور انڈے دے گی جس سے ہم اور مرگیاں خریدیں گے مطلب انڈے مرگی پک انڈے مرگی پک ہی کرتے رہیں گے ویسا کل پک نے ہم کو بہت سپورٹ کیا فائننشلی اپنی جان دے کے اس نے اپنی جان بچائی ہے مطلب ہماری جان بچائی ہے انہیں تو ہمیں ارپاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے دیکھ سکتے ہو کتنے زیادہ انڈے ہو گئے فٹا فٹ سے اس کو گاڑی میں رکھتے یار شام کا بھی ٹائم ہو چکا ہے میں تو سو چھو رو تھوڑی دیر ہے تو سو کے اٹھ جاؤ اس کے بعد میں ہم چلتے لائٹ مار کے دیکھتے ہماری مرگوں کا کا حال نہیں کیا حال ہے یار یہ مرگی ادھر ہی بیٹھے رہی ہے جب بھی دیکھو ادھر ہی بیٹھے رہی ہے اور یہ ہمارا روسٹر جو ہم نے کل کھری دیا تھا ویسا کھانا ہے ابھی پانی بھی دکھ رہا ہے میرے کو ابھی فلال یہاں سے سب کی ہیلتھ ایک دم برابر لگ رہی ہے میں سو چھو رو ہوں کھانا اور دال دوں مگر کھانا ویسٹ نہ ہو جائے تو اس لئے اس کو ایسی چھوڑتے تو اوپر گھڑی میں دیکھ سکتے وہ بیز بچ چکے ہیں تو میں سو چھو رو ہوں فٹا فٹ سے جا کے ابھی ہم پہلے جا کے ایک سو تے اس کے بعد میں اگلی صبح ہم ہمارے پک کو لکھے جائیں گے گوڈ مورننگ واپس ہے بھائی لوگ ہم سو کے اٹھ چکے ہیں اگلی دن نکل چکا ہے اب گاڑی لیتے پک کو لیتے اور یہاں سے چلتے ہیں ویسے گاڑی کے اندر ابھی آدھر ٹنگ کی فیول ہے اوہ ہو 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 دیکھ سکتے ہو ہمارا پک کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے کہاں بھاگ رہا ہے بیٹا اوہ بیٹا کہاں بھاگ رہا ہو آجاؤ گاڑی کے اندر آجاؤ جان ہے رے یار مطلب اندے کی ٹرے کو میرے کو پہلے نیچے رکھنا ہوگا پھر پک کو پر چڑھانا ہوگا اس کے بعد اندے کی ٹرے واپس آئے گی دیکھ سکتے ہو یہ تو بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ پچھلے والے سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا یہ پچھلے والے پک سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا جب موری کی زیادہ اندے دینے لگی گی نا تو وہ اندے سے ہم اور دو تین پک لاکے اس کا کھانا پانی رکھ کے ادھر ہی چھوڑ دیں گے جس سے ہم کو اور اچھی کمائی ہو اب چلتے دیکھ رہا ہو گاڑی میں اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے یہ تو پچھلے والے پک سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ ہم کو اور پیسے دے گا ہمارے پاس میں ابھی صرف فلال میں پندرہ یا بیس ڈالر بچے اب یہ تو جنرل سٹور جا کے ہی معلوم پڑے گا کہ ہم کو یہ پک کتنے پیسے دینے والا ہے انڈے کے تو ہم کو کم سے کم میرے حساب سے نہ دیڑ سو ڈالر تو ملنے چاہیے انڈے کے ہم نے کھانے کا بھی سٹوک کر لیا ہے پانی کا بھی سٹوک کر لیا ہے ساری چیزوں کا سٹوک کر لیا ہے ابھی بس ہم کو نیا گھر بنانا ہے اگر زیادہ پیسے بچ جائیں گے مطلب تھوڑے بھی بچ گئے سو سے دیڑ سو ڈالر بھی بچ گئے تو ہم اس میں اور ابھی فلال میں پورنت مرگی خریدیں گے اور اس مرگیوں کو نئے والے گھر میں شفٹ کریں گے سمد رہو آجا بیٹا سوری پیک کل میں نے تیرے بڑے بھائی کو مارا اور آج تیری بھاری ہے آجا بیٹا اے کہاں بھاگ رہا ہے سالے ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک دو اور تین ریلوڈی کرتا رہے تو آب کچھ واڑے میں کھولی مارنا پڑی ہم کو سوری بندوگ نے میری حق دیتی معلوم نہیںadım گیم کا کیا گلیچ ہے ریلوڈ ہی نہیں دیر سے آو دیکھ رہے تو खون کی ترہا نکلا آم سوری مگر یہی ہمارا ڈنڈا ہے مات رہے آہہ ہاہ بتانا ز مشکریہ متلوب ڈین باہت کافی پیسے آئے گے بھائی کافی پیسے آئے گے پیک کو بڑے ہنے میں کم سے کم تین سے چار دن لگ رہے اور وہ پیسے بھی کافی دے رہے دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ جب ہم ایک ڈیئر کو مارتے کسی کو بھی مارتے ہنٹنگ کرنے جب جاتے تو وہ صرف تین میٹ کے پیس ہم کو ایک سو پاس ڈالر دیتا ہے یہ تو میٹ دے کی سکتے ہو کتنا زیادہ ہے فٹا فٹ سے اس کو بیچتے جس سے ہم ہرے پاس میں اور پیسے آ جائیں گے جا کے چکن کا گھر بنائیں گے اور پھر چکن کے انڈے بیچنے کے بعد اس سے جو بھی پیسے آئے گا اس سے ہم پک کھری دیں گے سمدھ رو اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے کو صرف کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں ڈیلی کون سے ٹائم پر ویڈیوز اپلوڈ کروں ڈیلی کون سے ٹائم کروں رات کے ٹائم کروں یا صبح جیسے آج میں نے صبح پونے گیارہ بجے شیڈول کر کے رکھ دیا تھا ویڈیو کو کل رات سے تو ڈیلی پونے یارہ بجے صبح میں ویڈیو دالو یا کون سے ٹائم دالو میرے کو نیچے کمنٹ کر کے بتانا تو سارے میٹ کے پیس ہم نے رکھ دیئے ابھی صرف باقی یہ انڈے انڈوں کو بھی رکھ دیتے اور دیکھتے ان کا ٹوٹل پرائس کتنا ہو رہا ہے انڈے میرے کو تو لگ رہا ہے سو سے دیڑ سو ڈالر کے تو اوپر ہم کو ملنے چاہیے دیڑ سو ڈالر تو کم سے کم انڈے کے ملنے چاہیے اور میٹ کے تو پتا ہی نہیں کتنے کل سے تو زیادہ میٹے کل بس یہیں تک تھا میٹ آج اس سے بھی زیادہ ہے اب دیکھتے اس کا پرائس کتنا ہم کو ملے گا یہاں سے جاتے ہیں سیل میں میٹ کے پیسے ٹوئنٹی ون کل صرف سکسٹین تھے شاید سے ابھی ہے ٹوئنٹی ون تو اس کے مل رہے ہیں ہم کو سیون تھٹی فائی ڈالر سمجھ رہے وہ مطلب چکن کا جو بڑا والا گھر ہے نا ساڑھے ساتھ سو ڈالر کا ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں مگر نہیں ابھی ہم صرف پانسو ڈالر کا بنائیں گے ابھی ہمارا پاس بیلنس ہے صرف پاندرہ ڈالر پیتیس ڈالر کا ایک میٹ کا پیس ہے ٹوٹل پیس ہے اکیس تو اس کے اورے ساتھ سو پیتیس ڈالر انڈے ہے اکیس جس کے ہم کو مل رہے ہیں ایک سو چھبیس ڈالر چھ ڈالر کا ایک انڈہ ہے ٹوٹل ہم کو مل رہے ہیں ایٹ سکسٹی ون ڈالر جو کہ کافی زیادہ اماؤنٹ ہے سیل آل دیکھ سکتے ہو ایٹ سیونٹی سکس ہمارا بیلنس ہو چکا ہے میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے مطلب ابھی ایسا ہے کہ میں یہاں سے اور چکن لے کے جا سکتا ہوں اور چکن لے کے جا سکتا ہوں تو میں چکن ابھی اور نہیں لے کے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا چکن کا گھر بناوں گا چکن کا گھر بنانے کے بعد ہم واپس آئیں گے جو بھی بچا ہوا اماؤنٹ ہے وہ بچا ہوا اماؤنٹ کا ہم چکن خریدیں گے اور اس کو نئے گھر میں لگے جائیں گے مدھر ہو بھائی 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 یہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا مطلب گفٹ گفٹ ملا بھائی ہم کو مطلب وہ خود چل کے آئی ہمارے پاس سیلو بھائی میں 105 ڈالر کی چیز ہوں میں تمہارے سامنے آؤں گی تم میری جان لے لینا او بھائی صاحب جی کیا تھا کچھ مہرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی چلو یہ 105 ڈالر ہم کو اور مل گئے وہ بھی فری میں ابھی فٹا فٹ سے یہ بھی میٹ پہلے اس کو بیچ کے آتے ٹوٹل پورا اماؤنٹ کیش کر لیں گے اور پھر چلتے امد رہو ویسے واپس ابھی جانے کی ضرورت بھی ہے دینی پہلے ادھر جا کے اگر گھر بھی بنا لیے ہم نے تو اس کے بعد ہم واپس سیدھر آ کے اس کو بھی بیچیں گے ریٹن میں تو بھی چلے گا فٹا فٹ سے اب گھر جاتے تاکہ رات ہونے سے پہلے ہم ہمارے چکن کا گھر بنا لیے ابھی میں روٹ سے نہیں جا رہا ابھی میں یہی سے شورٹ کٹ مار رہا میرے کو دکھ نہیں رہا یار لائٹ سے بھی تو نہیں دکھ رہا لائٹ بن کر کی چلاتے فلال میں تو ابھی ہم ہمارے گھر کے پاس تو آ چکے ہیں اوہ نہیں اس میں ایک چیز اچھی ہے کہ بھیڑانے سے گاڑی کا نقصان نہیں ہوتا ورنہ میں ابھی تک تو گریب ہو جاتا بھائی تو ابھی ہم آ چکے ہیں ادھر اب فٹا فٹ سے ہم ادھر ہمارا مرگی کا گھر بنائیں گے کیونکہ ہم کو بنانا ہے یہی والا سیم ٹو سیم جو ادھر ہے ادھر بھی ہم کو وہی بنانا ہے پانسو ڈالر کا یہ ہے وہ پانسو ڈالر کا گھر ایک دو تین اوہو دو دو چکن کے گھر ہو چکے ہیں آزو آزو اب میں ساری چیزیں نہیں کروں گا میں کروں گا ایک روسٹر کھری دوں گا جس کو ادھر رکھوں گا اور باقی ساری چکن کو بھی ادھر رکھتے گے ادھر ہے تیرہ ابھی ٹوٹل تیرہ پیس ہے ادھر چکن کے پیس بول رہا ہوں دیکھو تیرہ چکن ہے باسکٹ کو ادھر ہی رکھتے اور جا کے یہ میٹ کا پیس واپس جنرل سٹور میں بیچ کے آتے اور جو بچا ہوا پیسہ ہے اس کا ہم خریدیں گے چکن آج تو ہم کو انٹنگ کے لئے بلکل بھی محنت نے کرنے پڑی مطلب ہم نے آرام سے آئے ہیرن سامنے سے بھاگتا ہوا گیا اس کے سامنے گاڑی رکھائے پندوق نکالے اس کے سامنے اس کو دو گولی مارے اور ختم ایک دم ایسی کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی ایسی اگر جلتا رہا تو ایک دب رین سیمیلیٹر کے امبانی بن جائیں گے جو جنرل سٹور آ چکے ہیں فٹا فٹ سے سارے میٹ کی پیس لے کے چلتے ہیں یہاں سے اس کے ایک سو پاس ڈالر اور مل جائے گے پانسو ڈالر ہم نے ابھی خرچہ کر دیا ہے ساڑھے آٹھ سو ڈالر ہمارے پاس میں کچھ تھا اماؤنٹ ابھی دیکھتے اس میں سے پانسو ڈالر تو خرچہ کر دیا ہے یہ ایک سو پاس ڈالر اور ملائیں گے تو ہمارے پاس کتنا اماؤنٹ ہو جائے گا فٹا فٹ سے اماؤنٹ دیکھتے ایک سو پاس ڈالر اور پہلے کے ساڑھے تین سو ڈالر مطلب قریب قریب پونے چار سو ڈالر ہے اس میں ایک سو پاس ڈالر اگر ہم نے اور ایڈ کیا فور اٹی بند ہائی سو ڈالر کا ایک روشٹر ہے اور ایک پچاس ڈالر کی مرگی یہ ہوتے تین سو ڈالر ہمارے پاس سو ڈالر تو بھی بچتے ہم ایک روشٹر لیتے اور تین مرگی لیتے ایک اور مرگی دو اور مرگی چار مرگی آگی ویسے ایک اور مرگی ساڑھے چار سو ڈالر ہمارے ٹوٹال اماؤنٹ ہو چکا ہے 481 ڈالر ہمارے پاس نے ہے ایک روشٹر لیتے اور ایک چیکن لیتے پات چیکن چار چکن کے ہوئے دو سو ڈالر ایک روشٹر گیوے چیک آؤٹ ٹیکی فادا پچیس تو مرگیو سواگت ہے تم لوگوں کا تمہارے نئے گھر کی اندر چلو جاؤ پٹا پٹ سے اندر جانا پٹا باہر نہیں آنا بہت مار کھاؤ گے ٹھیک ہے باہر کیوں آ رہے ہو دروازہ بند ہو چکا ہے تم کو اندر رہنا ہے اتنے زیادہ ہمارے پاس چکن ہو گئے اب ہم کو کھانا بھی اتنا ہی زیادہ لگنے والا ہے ہر روز کھانا اتنا زیادہ لگنے والا ہے ایسے ارے یار ایک چیز تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ مطلب ہم کو ادھر ایک اور بکٹ لگے گی پانی کے لیے چلو خیرہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے میرے کو پتہ نہیں ایک بار چک کرلو ہمارے پاس چلو 31 ڈالر ہے میں سوچ رہو ایک اور باسکٹ لے لیتے انڈے کی انڈے کی ایک اور باسکٹ لے لیتے اور ایک پانی کی بکٹ لے کے آ جاتے اور اگر کچھ پیسے بچ جائے تو اس کا کھانا لے لیں گے اور کھانے کے لیے تو پیسے بچیں گے نہیں چلو فٹا فٹ سے جاتے کیونکہ چاری گھنٹے ہمارے پاس میں فیر اندھیرہ ہو جائے گا فٹا فٹ سے جاتے اور فٹا فٹ سے آتے وہ تو اچھا ہے ہمارے پاس میں 30 ڈالر بچ گئے نہیں تو ابھی نقصان ہو جاتا فٹا فٹ سے ایک بکٹ خریدتے اور یہاں سے نکلتے پیسے کھانے کے لیے میرے حساب سے تو نہیں بچیں گے اور خیر دیکھتے جو بھی پولٹ کی تو ابھی ہم کو ضرورت ہے نہیں 8 ڈالر کی ایک بکٹ ہے 31 ڈالر لے لیے 23 ڈالر بچے کچھ بھی نہیں آئے گا فیلال میں تو کچھ نہیں آئے گا کیونکہ کھانے کا اگر بیک بھی لیتے تو کھانے کا بیک بھی کچھ ملے گا ہم کو 30 ڈالر کا اور یہ ابھی صرف 30 ڈالر تو مرگیوں کے لیے ہم نے ایک اور بکٹ لکے آ چکے اس کو فٹا فٹ سے اندر رکھیں گے اس کو ادھر ہی رکھتے فیلال کیونکہ ہم کو ان کو کھانا اور پانی بھی تو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے ارے یار یہ ایک باسکٹ خریدنی تھی میں وہی سوچا رو کیا بھول رو کیا بھول رو خیر کوئی بات نہیں یہ ہمارا پانی ہے اس کو ہی ہم ادھر ہی رکھ دیتے ہو گیا یہ اب بکٹ کے اندر تھوڑا سا پانی لے لیتے اور اندر رکھ دیتے ادھر کتنے چکنے ہوئی سے ایک دو تین چار اور یہ ایک پانچ ٹھیک ہے فور فیمیل ون میل ہیلو مرگیوں تمہارا پانی سینٹر میں شام کا وقت ہو چکا ہے بادل بھی آ چکے فٹا فٹ سے ہم کو کام کرنا پڑے گا رات ہونے کے لیے صرف دو گھنٹے بچے ایک کھانا ادھر ایک بیگ ادھر سے لے لیتا ہو کھانے کی ہم کو بہت پریشانی ہوگی اگر ہم نے چلی سے مرگیوں نے کل صبح تک انڈے اگر نہیں دیئے تو ہماری کھانے کی بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی یہ ان کا کھانا ادھر رکھ دیا پانی بھی رکھ دیا ساری چیزیں ہو گئی ویسے پکس کے وہاں پر میں نے نہ کھانے کے بیگ اور پانی رکھا تھا خیر گاڑی لے کے چلتے گاڑی میں ہی لے کے آتے ڈبل راؤنڈ کیوں مارنا پٹا فٹ شلس چلتے ہیں رات ہونے کے لئے صرف دو گھنٹے بچے ہیں بسے پکس کے ہم کو بہت زیادہ آئے گی ارے یار ادھر بھی تو ایک بکٹ تھی مگر خیر یہ بکٹ کو ادھر ہی رہنے دیتے ہے کہ نہیں یہ بکٹ کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں ابھی تو ہم پکس لانے والے ہیں نہیں تو جانے دو پکس کو ابھی یہ سارا سامن ہم ادھر سے لے کے چلتے ہیں پکس ابھی فیلال میں تو آئے گی نہیں پکس تو چھوٹی پہ گئے مگر بہت یاد آئے گی ان کی کتنا زیادہ پیسہ دے گے گا کتنا زیادہ پیسہ دے گے گا جندگی بدل دی انہوں نے یار پیسے کا نا روٹیشن اور سپیڈ میں بڑھانا پڑے گا کیونکہ مرگیوں کے انڈے کے بھروسے ہم بیٹ سے نہیں ہیں بیٹ نہیں سکتے کیونکہ بہت سلو انڈے دے رہے یہ بہت زیادہ سلو انڈے دے رہے ایک ہی چیز اچھی دیکھی میرے کو وہ ہے پگس مگر پگس کو بھی پگس زیادہ پیسے دے رہے ہیں مگر وہ ان کے پیسے دینے تک میں تین سے چار دن نکل جا رہے ہیں جب تک کھالی ہم بیٹ نہیں سکتے بیچ میں تھوڑی بہت ہنٹنگ کر سکتے مگر ہنٹنگ بھی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے ہنٹنگ بھی کافی ڈیفکلٹ ہے تو ہر بار ہر بار جا کے ہنٹنگ ہی نہیں کر سکتے بس گئے کسی کو بیمارا اور پیسے اٹھایا اور آگئے پانی کا سٹوک ہمارے پاس کافی زیادہ ہو چکا ہے ادھر دیکھتے سب سے پہلے ادھر میں سوچ رو مرگیوں کو پہلے کھانا دال دوں مرگیوں کا پانی پانی مرگیوں کا ختم ہو چکا ہے اچھا وہ صحیح ٹائم پہ آیا کلور میں پانی تو ہے نا یہ ویسے ہاں ہے ہیلو بھوک لگ ری اس کو بھوک لگ ری پورا کھانے کا لیول یہ لوگا اگدم نیچے چلا گیا فٹہ فٹ سے بےگ رکھتے کہا گئی بےگ کھانے کی اندھیرہ ہو جاتا تو دیکھتا بھی نہیں فلیش چالو کر دیا ہم انہیں ویسے اس کو رکھتے ہے لو بیٹے لو کھانا کھالو سارے کھانا کھالو یہ کتنی ٹٹی کر کے رکھی سب ساف کرنا پڑے گا ہم سو جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم صبح میں ساف کریں گے ابھی رات کو تو میرا بلکل بھی مرنی یہ ساری چیزیں ساف کرنے کا پانی کہ ہمارے پاس چھ جار ہو چکے ہیں ایک ادھر ہے اور ایک اس سائیڈ میں ہے بھائی صاحب اتنا زیادہ اندھیر ہے یہ اندھیرے میں میں کوئی ڈر اس لیے لگتا ہے میں جلی سے جا کے کیوں سو جاتا ہو کیونکہ اس جنگل میں اس بھیان سے جنگل میں بھالو سے اٹیک ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اکیلے میں بھالو رات کے ٹائم ہی نکل رہا ہے زیادہ اس سے پہلے جب میں اپیسوڈ بنا رہا تھا تو جب رات کے ٹائم ہی میں کوئی بھالو دکھا تھا ابھی فیلال میں بس جلی سے یہ بیگ رکھتے اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا سوری سونے کا تو گاڑی کی لائٹ میں نے ویسے چالو رکھا ہوں گاڑی کی لائٹ بن کر دے اب یہ گاڑی بن کر بھائی اور اندر جا کے سوتے سب سے پہلے صبح ہونے پہ ہم باقی سارا ہمارا کام کریں گے یہ لائٹ بن گوڈ نائٹ سبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور ہم اٹھ سکے فٹا فٹ سے ہم چلتے ہم کو ابھی کرنا تھا مورگیوں کا گھر کو ساف یار سبح کے ٹائم بھی تنا کافی اندھیرا اندھیرا ہی لگ رہا ہے کھانا تم کو بھر بھر کے ملے گا بس تم ٹائم ٹو ٹائم انڈا دیتے رہو تم مالک کا خیال رکھو مالک تمہارا خیال رکھے گا چلو خیر اب دیکھتے یہ لوگ نے انڈے کتنے دیئے باسکٹ لے کے ہماری نائی مرگیوں کا بھی دیکھنا پڑے گا نائی مرگیوں نے کتنے انڈے دیئے اوہ واو 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 میرے کو امید نہیں تھی کہ ہم کو اتنی جلدی اتنے سارے انڈے مل جائے گے مگر مل گئے چلو اگر میں نے ایسی طرح سے مرگی اگر بڑا دیا مرگی کی تعداد فل کر دیا نہ کبھی تو اتنے انڈے ملے گے مطلب جس کی کوئی حدے نہیں ہر روز کم سے کم انڈے سے ہی دو سو ڈالر نکلیں گے اگر پروپر فوٹی مرگی ہو گئی تو اس کے بعد کی بات ہے ابھی میرے کو مرگیوں کی گنتی کرنا ہے کیونکہ کل ٹوٹل بارہ مرگیے تھی اور ایک روشٹر مطلب بارہ فیمیل تھی ایک میل تھا ابھی دیکھتے کہ ہماری مرگیوں کی تعداد کتی نہیں ہوئی ہے اگر اس میں سے ایک بھی بڑھ گئی مرگی تو اس کو اٹھا کے اس بازو کے گھن نئے والے گھر میں شفٹ کر دیں گے ہو ہو یہاں پر بھی انڈے ہیں یہاں تین انڈے ہیں ادھر زیادہ نہیں ہے مگر شروعات کے حساب سے ٹھیک ٹھیک انڈے دیئے ریٹرن میں ہم کو کھانا کھریدنا ہے اور اگر نہیں ویسے پانی فلال ابھی بہت زیادہ ہے پانی کے ہم کو ضرورت ہے نہیں میں سوچ رہا ادھر سے نا تھوڑی سی اور مرگی اٹھا کے اس سائیڈ میں رکھ لو اور دونوں بہی دم برابر دونوں جگہ ایک دم پروپر پروپر مرگی رکھو تاکہ ہم کو یاد رہے ابھی میں بار بار بھول جا رہا ہوں اتنی زیادہ ہمارے پاس مرگی ہو چکی ہے میں بار بار بھول جا رہا ہوں سارے انڈے ہم نے رکھ دیئے اس کو اٹھا دے گاڑی کے اندر ویسے فیول بھی کم ہے ہمیں گاڑی کے اندر سب سے پہلے فیول ڈالیں گے اور سوچ رہو ادھر سے مرگی اٹھا لوں آجا بیٹا تُو تُو ادھر آجا دیکھ رہے ہو اچھا مرگی مار رہی بھائی ارے مرگی مار رہی ہے مرگی ویسے کیوں مار رہی ہے مرگی ابھی پیچھے کی لگ گئی ہے مرگی مار رہی ہے میں وہی تو پریشان کہ کون سی چیز ہم کو اٹیک کر رہی ہے میں نے کیا کیا تیرے کو کھانا دیا پانی دیا ہر ایک چیز دی تو بھی میرے کو بھی مار رہے بھائی یہ کیا بات ہوئی تیری تو اب بول اب بول بیٹا اب بول میرے کو لگ رہا ہے ایک گھر میں زیادہ ہو گئی ہے لوگ اسی لیے اسی لیے شاید سے میرے کو اٹیک کر رہے ہیں ہاں ایک گھر میں زیادہ ہو گئی ہے لوگ ویسے یہی مرگی کو گصہ آ رہا ہے میرے پہ باقی مرگی تو گصہ نہیں کر رہی دیکھو یہ اکیلی یہ ایک مرگی جو میرے کو گصہ کر رہی ہے بھائی یہ کیا بات ہے ادھر بھی ساری چیزیں برابر ہیں ابھی بھی مرگی اٹیک کر رہی ہے گیا نا وہ ایک ہی اکیلی مرگی جو میرے کو اٹیک کر رہی ہے میرا دل کر رہا ہے اس کو مار کے بیج دو پر نہیں ابھی اتنی جلدی نہیں کر سکتے اس کو اندر جانے دو بس چلتے انڈے بیچ کے آتے جتنی زیادہ میری راؤنڈ جنرل سٹور میں ہوتی ہے نا اتنی کئی نہیں ہوتی اس سے زیادہ کئی نہیں ہوتی ویسے گیس ٹیشن بھی سوچے رہے ریٹن میں اگر چھلے جائے تو اچھا ہے تو ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کو کرتے ہیں دنیا ہے ایسی مرکہ میرا جنگل میں تڑا رہے کتنی دور دوڑا دیا ابھے رکنا بھا گیا بھا گیا میں گاڑی چھوڑ کے ہمیشہ کیوں پیدل بھاگتا ہوں یار میں گاڑی چھوڑ کے کیوں بھاگتا ہوں پیدل تو آج کے لیے بس اتنے ہیں تینکیو سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے بھائی لوگ ایک سو پانچ ڈالر کا نوکسان ہو کیا ہمارا کوئی بات نہیں تینکیو سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے ون سیکنڈ اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوا آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اور ایک اور بات بتا دوں میں اس چینل کے اوپر ایسے ہی مزددار گیم پلیز اپلوڈ کرنے والا ہوں اور بھی بہت سارے گیمز میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے اور بھی مزددار مزددار اپیسوڈ سانے والے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا تو بس آج کے لیے تھے نہیں سیکھ خیر با بائی سی یو